جی اسلام علیکم جی گزارش کروں گا ان لوگوں سے جو چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں ویڈیو پر فرس ٹائم آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ان کو آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن مل جائے ہیلو بیل اسلام علیکم میں ہوں علیہ ویڈیو ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج سیکنڈ اپریل ہے اور منگل کا دن ہے جیسا کہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا پچھلی کئی ویڈیوز میں کہ جو سونے کی قیمت جب مہنگائی کی طرف جاتی ہے تو لگاتار مہنگائی کی طرف نہیں جاتی رہتی یہ دو تین سیشن میں دیکھا گیا جو گولڈ کی پرائز ہے وہ جس پیک پہ جاتی ہے پھر اسی حساب سے فالی طور پر اس کا ریورسل بھی ہو جاتا ہے اور ویڈن سیم ڈے اور ویڈن کپل آف ڈیز تو آج کل کے سینیریو میں بھی کچھ اس طرح کی ہی چیز دیکھی جا رہی ہے کہ دیکھیں اتنی ہائپ تھی کہ گولڈ جو ہے وہ ڈھائی لاک ہو رہا ہے میں نے بہت ساری جو ہے وہ ویڈیوز دیکھیں لوگوں نے ریکمنڈ بھی کی کہ یہ ان کو سنیں دو چالیس ہو جائے گا دو پنتالیس ہو جائے گا دو ساٹھ ہو جائے گا لیکن ایسی کوئی کی صورت جو ہے وہ نئی ہوئی اور نہ ہی کوئی ایسی سیچویشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہاں ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ دیکھیں جو عالمی مارکٹ کا ٹرینڈ چل رہا ہے نا اس کا رومر یہ ضرور ہے کہ وہ ٹوئنٹی تھری ہنڈرڈ تک ٹچ کر سکتی ہے یا تو تئیس سو روپے پہ ٹچ کرے گی یا بائیس سو روپے تک آ جائے گی اب یہ ازمشن ہوتی ہے یہ ایک آئیڈیا ہوتا ہے حتمی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ڈیٹے کی بنیاد پر نیوز کی بنیاد پر یا کوئی بھی ایسی پوزیٹیو نیگٹیو چینجز عالمی دنیا میں ہوں اس سے ان کی پرائیسز افیکٹ ہوتی ہے گولڈ کی پرائیس جو ہے اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سونا اب صرف یہ زیور بنانے کے لیے یوز نہیں ہو رہا انڈسٹریل یوز اس کا کافی بڑھ گیا ہے اور وہاں بھی اس کی ڈیمانڈ ہے تو اس سے بھی ریٹ میں جو ہے وہ پلس مائنس عالمی دنیا میں ہمیں دیکھنے کو اب آگے ملے گا اور اب مل بھی رہا ہے تو اب اگر ہم بات کریں ان لوگوں کے حوالے سے کہ جن کو میں نے بارہا کہا کہ اگر آپ لوگ سیف زون میں ہیں تو وہ گولڈ کو بیچ دیں وہ سونا جو ہے وہ ہولڈ نہ کریں یا اس میں سے آدھا بیچ دیں آدھا ہولڈ کر لیں اگر مزید پروفٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں اگر مہنگا ہوا تو لیکن کئیوں نے فل ہولڈ رکھا تو ریٹ جو دو ہزار پیتولہ پلس میں تھا وہ ہزار پندرہ سو رپیتولہ جو ہے وہ واپس آ گیا ہے یعنی نیچے آ گیا ہے اور اب ٹرینڈ یہ بن رہا ہے یا تو سٹیبل کا ہوگا یہاں پہ کچھ دنوں کے لیے یا یہ واپس بائیس سو کے قریب جائے گا دونوں میں سے کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے تو اگر اب ہم بات کریں ریٹ کے حوالے سے تو اس وقت جو عالمی منڈی چل رہی ہے نا وہ دو ہزار پچپن ڈالر ون ٹرائ آونس ہے ٹو تھاؤزن ففٹی فائیو ڈالر ون ٹرائ آونس ہے جو کہ بائیس سو ساٹھ تھی اور جو ڈالر ہے وہ انٹر بینک میں جو ہے وہ ٹو سیونٹی ایٹ ہے یعنی بیس پیسے کم ہوا ہے اور اوپن مارکیٹ میں ٹو سیونٹی نائن پوائنٹ ایٹی ہے جو کہ سیم ہے دبائی میں دو لاکھ اکتالیس ہزار روپے فی تولہ ہے ٹو لاکھ فاریون تھاؤزن روپیس پر تولہ ٹوانٹی فور کیرٹ اور جو چاندی کا ریٹ ہے لوکل مارکیٹ میں وہ ہے پچیس سو ساٹھ روپے فی تولہ اب بات کریں ہماری لوکل مارکیٹ کی جو خالص ہونے کا ریٹ ہے وہ جو اس وقت چل رہا ہے سیکنڈ اپریل کو وہ چل رہا ہے دو لاکھ بتیس ہزار چار سو روپے یعنی کل سے ایک ہزار روپے تولہ کم دو لاکھ بتیس ہزار چار سو روپے تولہ پیس کا ریٹ ہے اور دو لاکھ انتیس ہزار سات سو روپے لوکل ریفائن کیا ہوا گول جسے پٹھور کہتے ہیں اس کا ریٹ ہے ٹو ٹو ٹوئنٹی نائن سیون ہنڈر لوکل اور ٹو تھرٹی ٹو فور ہنڈر چوبیس کرٹ پیس کا اب کئی میں نے میسیج یہ پڑھے کہ جی مارکٹ میں ریٹوں کا فرق ہوتا ہے کوئی ہمیں دو انتیس زیرہ دو اٹھائیس زیرہ یہ ہوتا ہے جی جب آپ ریٹ کی اوثنٹیکیشن کئی سے کنفرم نہیں کر سکتے نا مارکٹ پلس مائنس میں چل رہی ہوتی ہے اور ویدن آن آور پلس مائنس ہو رہی ہوتی ہے تو یہ لوپ ہول بنتا ہے یہ جو کاروبار جو گول کی فیلڈ میں ہیں ان کے لیے لوپ ہول بنتا ہے ریٹ ٹیلی نہیں ہوتا وہ جہاں پہ کسٹمر کو نیچے سے ہی ریٹ بتاتے ہیں اگر انہیں خرید نہ ہو تو تاکہ اگر کوئی اگر ٹیلی نہ ہو وہ بیچ جائے گا تو ان کا پروفٹ بڑھ جائے گا ویسے تو خرید اور بیچ میں ایک ہزار روپے تولے کا فرق ہوتا ہے جو کہ جسٹیفائیڈ ہے بیچیں گے ایک ہزار لیس اور خریدیں گے تو ایک ہزار مہنگا یہ ہے اس کا طریقہ کا تو اس لیے دو تین جگہوں سے ریٹ پتہ کر لیا کریں لیکن ریٹ کا فرق مارکیٹوں میں ہوتا ہے یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے آپ کو خود آنا چاہیے ریٹ چیک کرنا آپ کنفرم کر کے اپنی ڈیل کو اچھے سے اچھا بنائیں جو جنون دکاندار ہوگا وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ اس پر بحث نہیں کرے گا وہ آپ کے ساتھ ڈیل بنانے ہی کوشش کرے گا اگر آپ جنون بائر یا سیلر ہوئے تو تو آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ گول کی پرائس کے حوالے سے تو یہی ہے ابھی ٹر تو نہ سوچیں میرے خیال میں ان کو اس میں سے نکل جانا چاہیے اور اپنی اماؤنٹ کو سیو کرنا چاہیے ڈپ میں دوبارہ آنا چاہیے اور جنہوں نے جولری وغیرہ بنانی ہے اس طرح کام ہے وہ اپنا کام کریں وہ تو ضروری ہے اس میں کوئی اتنا زیادہ ڈیفرنس آنے والا نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اس کے علاوہ اگر کوئی گولڈ خریدنا چاہے بیچنا چاہے میں نے ویڈیو میں بھی جو ہے وہ جو جن جن پیس میسیج کریں اس کو فالو کریں اور جو ہے وہ وہ وہاں میں نمبر بھی شکر کرتا ہوں میں بار بار یہ کہتا ہوں آپ کی میرے بانی آپ ضرور ویڈیو پہ کومنٹ کیا کریں لیکن اس کو جو کوئیسٹن آپ کرتے ہیں ان کا ان ڈیٹیل جواب میں یوٹیوب پہ نہیں دے سکتا مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے آپ کیا جاننا چاہ رہے ہو آپ بالکل کومنٹ کرو لیکن کوشش کرو اسٹاگرام پر آ کر فالو کریں وہاں میسیج کریں اور وہاں پہ ڈیٹیل میں آپ مجھ سے کوئی بھی بات ڈس بات ڈیٹیل میں آپ مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے